میں آپ کو کلاس ٹیند کا پہلا چپٹر پڑھنے جا رہا ہوں یہ حمد ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے پہنا کے سبز خلط ان کو جمع بنایا سورت سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی کیا خوب چشمتوں نے اے مہرباں بنایا یہ پیاری پیاری چڑیاں فرتی ہیں جو چہکتی قدرت نے تیری ان کو تسبیخاں بنایا رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدر داں بنایا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کار خانہ توں نے کبرائے گاں بنایا رائے گا ہم اس بیکار یہ ہو گیا نظم اس کو آپ دیکھ لیں گے کاری گری اسمائل میرے ٹھیک لکھی ہوئی ہے ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کار خانہ توں نے کبرائے گاں بنایا اسمائل میرے ٹھیک لکھی ہوئی ہے دیکھ لیں گے اس کو پڑھ لیں گے اب اس کے بعد میں جو ہے اس کا خلاصہ دیکھ لیجی آپ نظم کا خلاصہ ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں مٹی سے فل فول پیدا کیے ہیں ہمیں سورج کی حرارہ سے گرمی اور روشنی دی ہے اس نے ترہ ترہ کے پہلے اس پر دیکھ لیجیے اوپر بھی دیکھ لیجیے تعریف خدا کی تعریف کرتا ہوں زمین اور آسمان بنائے ہیں فل فول پیدا کیے ہیں ہمیں سورج کی حرارہ سے گرمی اور روشنی دی ہے اس نے ترہ ترہ کے پریندے بنائے ہیں جو ہر دم اس کی عظمت کے گیت گاتے ہیں عظمت بڑائی گیت گاتے ہیں اس نے اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اس نے اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے دنیا کی ہر چیز سے اس کی صفت اور کاریگری ظاہر ہوتی ہے دنیا کی ہر چیز سے اس کی صفت اور کاریگری ظاہر ہوتی ہے اس نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی بلکہ اس کا ایک مقصد ہے یعنی اللہ تعالی کا یہ دنیا بنانے کا ایک مقصد ہے کس وجہ سے یہ بنایا ہے یہ نظم کا خلاصہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے اب مرکزی خیال آئیے نظم کا مرکزی خیال بھی آتا ہے کبھی کبھی خلاصہ آتا ہے کبھی مرکزی خیال ہے دونوں پوچھ دیا جاتا ہے مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں شاعر کیا بات کرنا چاہتا ہے اثر یہی بیان کرنا ہے مرکزی خیال کا مطلب کہ شاعر اس میں کیا بات کہنا چاہتا ہے آپ جو ہیں اسے دیکھ لیجئے گا یہ اس میں نیچوڑ ہوتا ہے نظم کا نیچوڑ بیان کیا جاتا ہے کہ آخر شاعر اس میں کیا بات کہنا چاہتے ہیں یہ نظم ہے اسماعیل میرٹی صاحب کا خدا تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں زمین آسمان فل فول پودے ندیاں پرندے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس رحمت اور اس کرم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہر چیز سے اس کی رحمت عظمت حکمت اور کاریگری کا اظہار ہوتا ہے ہمیں ان تمام مہربانیوں کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ مرکزی خیال ہے اس چیزوں کو دیکھ لیں گے خدا تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اس چیز آپ دیکھ لیں گے اس کو آپ پڑھ لیں گے اس کا بھی یاد کرنا یہ بھی آتا ہے پرندے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہر چیز سے اس کی رحمت عظمت حکمت اور کاریگری کا اظہار ہوتا ہے ہمیں ان تمام مہربانیوں کے لیے اس کا شکریہ شکر گزار ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی نے بہت سی نعمتیں دی ہیں اب اس کا یہ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے جو اتفاق بہت دیا جاتا ہے یعنی کچھ بند ہے اس کی تشریح کرنے کے لیے دیا جائے گا پہلا دو ایک دو تین بند کا دیا جا رہا ہے سیاق و سباق سورت سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی کیا خوب چشمہ تونیا مہربان بنایا اب یہ سیاق و سباق کے روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے یہ اشعار ہم سے لیے گئے ہیں جسے اسماعیل میرا ٹھینے لکھا ہے تشریح کیجئے کہ ان اشعار میں شاعر خدا بزرگ و برتر کی سناخانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی ہے یہ خوبصورت زمین اور حسین آسمان بنایا ہے اس نے مٹی سے فلفول پیدا کیے ہیں وہ سورج کے ذریعے ہمیں پانی اور حرارت عطا کرتا ہے اس نے خوبصورت چشمے بنا کر ہم پر مہربانی کی ہے ہم سب اس کے شکریہ گزار ہیں یہ تشریح ہو گئی تین منگ کے تشریح ہیں جی اس کے بعد میں ہے سورج سے ہم نے وہی ہے اس سے جو ہے بیان کیا گیا یہاں سے یہاں تک کا یہاں گے اُلٹ کا دیکھ لیجئے آئیے دیکھا جائے یہ الفاظ معنی ہیں دوست میں کا ورن نہیں ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ویسے اگزام میں آتا نہیں ہے لیکن آنا ضروری ہے دیکھ لینا ضروری ہے خوشتما اچھا دکھائی دینے والا خوبصورت یہ آپ کی کتاب میں ہے خلقت تیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے اعزاز میں ہوتا ہے اس کی مطلب ایوارڈ چشمہ سوتا وہ جگہ جہاں وہ زمین چشمے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے تسبیخہ خدا کی پاکی بیان کرنے والا شائر شائر نے یہاں چاہتے ہوئے پرندوں کو تسبیخہ کہا ہے میسر ہونا حاصل ہونا قدر کرنے والا رائے گاں کارخانہ کام کرنے کی جگہ مراد دنیا رائے گاں بیکار فضول یہ ہو گیا اب آئیے کوششن انسل بھی دیکھ لیجئے شائر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے جواب ہے بیل بوٹیں مٹی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اس لئے شائر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے سوال دوسرا سورج کو سرچشمہ کیوں کہا گیا ہے جواب ہے سورج ہی سے گرمی اور روشنی ملتی ہے اسی سے فل اور اناج پکتے ہیں اسی لئے شائر نے سورج کو سرچشمہ کہا ہے تیسرا کوشن ہے چریہ خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں جواب ہے صبح و شام پرندے چہا کر اس خدا بزرگ و برطر کی تعریف کرتے ہیں اسی لئے برطری کی بزرگ و برطر کی تعریف کرتے ہیں اس لئے شائر نے چریوں کو خدا کا تسبیح ہا کہا ہے چوتھا کشن ہے آخری شیر میں کارخانے سے کیا مراد ہے آخری شیر میں کارخانہ سے مراد ہے کارخان قدرت یعنی اللہ تعالی نے جو بنایا ہے یعنی یہ حسین اور وسی کائنات یعنی عالم رنگ و بو Africa اور وسی کائنات کارخانے سے مراد دنیا بھی ہے لیکن یہ کارخان قدرت کائنات ہو جاتا ہے سمجھ میں آگیا کارخانہ نے خدرت یعنی یا عالم رنگ و بوئی یا حسین اور وسیع کائنات یہ پوری دنیا جو ہے لمبی چوڑی ہے یہ مراد ہوتا ہے کارخانے سے مراد یہاں شاید نے وہی بات بیان کیا ہے سکریہ لاش تک بنے رہنے کے لیے